دوستو آج بات کرتے ہیں کہ آپ کے موبائل فون میں فلائٹ موڈ کا کیا کام ہوتا ہے اور فلائٹ موڈ کے کون کون سے ایسے فائدے ہیں جو آپ فلائٹ موڈ کے آپشن کو آن کر کے اٹھا سکتے ہیں اور ہمارے اکثر دوست جو ہیں وہ فلائٹ موڈ کے ان استعمالات سے واقف نہیں ہوں گے تو چلیے جانتے ہیں فلائٹ موڈ کے ان فائدوں اور استعمالات کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل اسد علی ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اسد علی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاکستان کے سب سے بڑے ٹیک چینل کا حصہ بنیں کیونکہ آپ جیسے پانچ لاکھ دوستوں ہیں وہ اس چینل کا حصہ بن چکے ہیں اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ اوزائی کریں اور اس ویڈیو کے لائک کے لیے جو ٹارگٹ ہم نے متعین کیا ہے وہ ہے پانچ ہزار لائکس اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی محبت سے پانچ ہزار لائکس ہم اس ویڈیو پر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دوستو فلائٹ موڈ کے ان استعمالات کو بتانے سے پہلے ان فائدوں کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فلائٹ موڈ ایکچولی ہوتا کیا ہے فلائٹ موڈ آپ کے موبائل فون میں ایک ایسی سیٹنگ ہے جس کو آن کر لینے سے آپ کے موبائل فون میں تمام ٹرانس میٹرز جو ہیں جو تمام ایسے سینسر جو بھی کسی قسم کے بھی سگنلز پروائیڈ کر رہے ہیں جیسا کہ جی پی ایس ہو گیا بلیو ٹوٹھ ہو گیا وائ فائی ہو گیا اور آپ کے موبائل میں جو نیٹورک چل رہے ہیں جس سے آپ کال کر پاتے ہیں ان تمام سگنلز کو فلائٹ موڈ آن کرنے کے صورت میں بند کر دیا جاتا ہے یعنی فلائٹ موڈ ایک ایسی آپشن کا نام ہے جس کو آن کرنے سے آپ اپنے موبائل فون کے تمام سگنلز کو ایک ہی کلک میں بند کر پاتے ہیں تو یہ تو تھا فلائٹ موڈ کا تعرف تو چلیے اب جانتے ہیں کہ فلائٹ موڈ کے کون کون سے ایسے استعمالات اور فائدے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں فلائٹ موڈ کو یوز کرتے ہوئے اٹھا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو فلائٹ موڈ کے ان چار فائدوں میں ہم نے نمبر چار پر جس فائدے کو جگہ دی ہے وہ بہت ہی حیرت کا باعث ہوگا آپ کے لئے وہ یہ ہے کہ اگر بہت ہی خراب موسم ہو اور اسمانی بجلی چمک رہی ہو تو اسمانی بجلی کافی چانسز ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر گھر سکتی ہے لیکن آپ کے لئے یہ بات بہت زیادہ باعث سے حیرت ہوگی کہ کافی زیادہ لوگوں نے اس بات پر بحث کی ہے کافی سائنٹسز نے کہ اگر اسمانی بجلی چمک رہی ہو اور آپ اس دوران کوئی کارل کر رہے ہوں یا کوئی میسجس وغیرہ کر رہے ہوں تو کافی چانسز ہیں کہ دورانے کارل یا دورانے میسجس جو ہے وہ اسمانی بجلی آپ پر گھر سکتی ہے کیونکہ آپ کا موبائل جو ہے وہ لگاتار الیکٹرو میگنیٹک ویفز جو ہے وہ چھوڑا ہوتا ہے اور اس ویفز کی انتیجے میں اسمانی بجلی کو ایک پاتھ مل جاتا ہے کہ وہ آپ تک پہنچ سکے اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ جب اسمانی بجلی چمک رہی ہو تو آپ فلائٹ موڈ آن کر دیں تاکہ آپ کا موبائل کسی قسم کے بھی جو سگنلز ہے اس کو خارج نہ کرے لیکن یہ بھی آپ کو ساتھ میں بتا دوں کہ اس پر حتمی طور پر سب متفق نہیں ہے لیکن کافی ماہرین اس بات سے اختلاف بھی کرتے ہیں ان کے نزدیک اسمانی بجلی گرنے کا تعلق جو ہے موبائل کارلز بالکل بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط بہتر ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے اس ٹائم بعد رپورٹ کی گئی جب افغانستان وار میں کچھ امریکن سولجرز پر کئی واقعات میں اسمانی بجلی گری اور انہوں نے اس چیز سے یہ نتیجہ اخص کیا کہ شاید موبائل فون یوز کرنے سے اسمانی بجلی گرنے کا کوئی شاید تعلق ہے آپ اس میں تال میل ہے کیونکہ جتنے بھی سولجرز مرے وہ سب کھلے اسمان کے نیچے اس ٹائم موبائل فون یوز کرے تھے اور ان پر اسمانی بجلی گر گئی اور آپ کے حوالے کے لیے میں ایک آپ کو بی بی سی نیوز کا آرٹیکل کا لنک بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ اس آرٹیکل کو پڑھ لیں کیونکہ بی بی سی نے بھی اس پر ایک آرٹیکل چھاپا ہے کہ اسمانی بجلی گرنے کا آپ کے موبائل فون کی کالز کے ساتھ کیا تعلق ہے دوستو ہم نے اپنی لسٹ میں فلائٹ موڈ کے چاروں فائدوں میں سے جس کو تیسے نمبر پہ جگہ دی ہے وہ فائدہ کم اور مجبوری زیادہ ہے مجبوری اس لیے ہے کہ جب آپ دوران پرواز کوئی ہوائی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران آپ کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو فلائٹ موڈ پہ لے جائیں کیونکہ دوران پرواز یہ جہاز کی سیفٹی کے لیے نہایت اہم ہے کہ آپ کے موبائل فون میں تمام جو سگنلز ہیں وہ بند ہو جائیں کیونکہ جہاز میں بہت زیادہ سینسٹیف قسم کا اپنا مواصلاتی نظام ہوتا ہے جو مختلف قسم کے سگنلز جو ہیں وہ براڈکاسٹ کر رہا ہوتا ہے جس سے جہاز جو ہے وہ آپریشنل رہتا ہے اور اپنا جو تعلق ہے وہ زمین کے ساتھ اے ٹی سی یعنی اے ٹی فک کنٹول کے ساتھ بھی قائم کرتا ہے لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے خاص کر کچھ موڈلز میں جہاز کے کچھ موڈلز ایسے ہیں جو کہ آپ کے موبائل فون کے سگنلز سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یعنی ان کا اپنا مواصلاتی نظام جو ہے وہ موبائل فون کے سگنلز کی صورت میں کافی زیادہ ڈسٹرب ہونے کا خطرہ رہتا ہے اس لیے ایسے جہازوں میں فلائٹ موڈ کا استعمال جو ہے وہ ضروری قرار دے دیا گیا ہے لیکن ایک خوشکبری یہ بھی ہے کہ کافی جو جدید موڈلز ہیں ان میں فلائٹ موڈ اگر آپ نہیں بھی آن کرتے تو آپ کو کوئی کسی قسم کی سختی نہیں کی جاتی کیونکہ انہوں نے ایسے جہاز آپ بنا لیے ہیں جو آپ کے موبائل فون کے سگنلز سے ڈسٹرب نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ آپ سیفٹی کے مد نظر جو پرانے موڈلز ہیں جہازوں کے اس میں اپنے فلائٹ موڈ کو آن کر لیں تاکہ آپ کی سیفٹی کے ساتھ ساتھ باقی مسافروں کی بھی سیفٹی یقینی بنی رہے دوستہ فلائٹ موڈ کا دوسرا فائدہ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے علاقہ میں موجود ہیں جہاں پر موبائل فون کے جو سگنلز ہیں نیٹورک کے جو سگنلز ہیں وہ بہت ہی کم آ رہے ہیں یا نہ ہونے کے برابر آ رہے ہیں تو آپ کا موبائل فون بہت زیادہ بیٹری کنزیوم کر رہا ہوگا اور آپ کی بیٹری جو ہے بہت جلدی ختم ہو رہی ہوگی تو آپ کو چاہیے کہ فلائٹ موڈ آن کر لیں تاکہ آپ کے موبائل فون کی جو بیٹری ہے اس کی بجت ہو سکے تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ آٹ آف کوریچ ایریا میں ہیں تو آپ اپنے موبائل فون کو فلائٹ موڈ میں لے جائیں اور نمبر ون پر ہم نے فلائٹ موڈ کے جس استعمال کو جگہ دی ہے وہ بہت ہی امیزنگ استعمال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ وٹس ایپ پر کال کر رہے ہیں اور وہ کال آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے اور وہ کال بہت زیادہ لمبی بھی ہونے والی ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر وٹس ایپ کال کے دوران کوئی آپ کو نارمل نمبر پر کال کرے یعنی آپ کی سم پر کال کرتا ہے تو آپ کی جو وٹس ایپ کی کال ہے وہ ہولڈ پر چلی جاتی ہے اور آپ کو کافی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار میری وٹس ایپ کال جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے یہ ہولڈ پر کیوں جا رہی ہے تو اس کا بڑا آسان حال ہے آپ اپنے موبائل فون کو فلائٹ موڈ پر لگا لیں اور اس کے بعد جب آپ سمپلی وائی فائی کو آن کریں گے تو وٹس ایپ تو آپ کا چل جائے گا لیکن آپ کے جو سیمز کے سگنلز ہیں وہ نہیں آ رہے ہوں گے اور آپ کسی قسم کی ڈسٹرمنس کو آوائٹ کیے بغیر وٹس ایپ پر کال کر پائیں گے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک زور کیجے گا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستو تک شیئر زور کیجے گا فیس بک کے ذریعے وٹس ایپ کے ذریعے اللہ حافظ